موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حفظہ قبر بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشکہ لائنز چیف جرچس بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ امام کون کی ڈیلیز پر انصاف کی فراہمی عدلیہ کا فریضہ ہے پارلیمانی سیکریٹری مہکمائی سے ہے ڈاکٹر ربابہ خان ملیدی سے صبحی صدر ڈاکٹر آفتاب کاکر کی قیادر میں ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر نے کہا ہے کہ پارلیمانی سے اعتماد کا ووٹ لینا غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل ہے پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے وزیر آزم امران خان کا اعتماد کا ووٹ لینے پر مبارک بات دی ہے بی ای بی کی مرکزی رہنماؤں صبحی وزیر پی ایچ ای واسطہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے ایک منتخب وزیر آزم سے استیفیہ کا مطالبہ کرنا ملک میں جمہوریت کے خلاف سازش ہے پاکستان گوڈز اونرز اسوسییشن کے مرکزی صدر نے کہا ہے کہ ٹیکس کا حصول فوری طور پر بند کیا جائے بس صورت دیگر ہم اتجاج کریں گے ینگ ڈاکٹرز او پی جی ایم آئی کے ایپکا کے ملازمی کے مابین تنازعہ حل نہ ہو سکا نیشنل ہائی ویز اینڈ پاکستان موٹر وی پولیس بولوچستان ویس زون کے زونر کمانڈر نے کہا ہے کہ ہر فرد کو درخ لگاگر اس کی آبیاری کرنا ہوگی تاکہ موسمیاتی تبدیلی کو ممکن بنایا جا سکے درست میں سی بی روڈ پر تیز رفتار کار اور رکشے میں تصادم ایک خاتم چانبہ حق اور پانچ افراد زخمیں اب خبر تفصیل کے ساتھ چیف جسٹس بولوچستان ہائی کورٹ جسٹس جراب جسٹس جمال خان مندرخیل نے کوئٹا کے نوائی علاقے کچھلاک میں بننے والے کمپلیکسی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھنے کے موقع پر خطاب کے دوران کہا کہ عوام کو ان کی تحلیز پر انصاف کے فراہمی عدلیہ کا فریضہ ہے کچھلاک اور سریعاب میں تعمیر ہونے والے جیڈیشل کمپلیکس ہمارا مستقبل ہیں ان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے انصاف کے لیے آنے والے سائلین اتمنان محسوس کریں تو عمارتیں تعمیر کرنے کا مقصد تب ہی پورا ہوتا ہے پارلیمانی سیکریٹی سہر ڈاکٹر ربابا خان بولیدی سے صوبائی صدر ڈاکٹر آفتاب کاکر کے قیادت میں ملاقات کی وفت میں صوبائی سینئر نائب صدر ڈاکٹر احمد ولی اور سیکریٹی مالیار ڈاکٹر نیسیم کٹ کے زئیر شامل تھے ملاقات میں محکمہ سہر میں اسلاحات کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ پارلیمانی سیکریٹی سہر ڈاکٹر ربابا خان بولیدی کو پیش کر دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی پولوجستان کے صدر حاجی میر علی مدجتک نے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم کا پارلیمنٹ سے اعتماد کا ورن لینا غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل ہے پی ڈی ایم اب سیلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر بیجنے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے چھبیس مارچ کو لانگ مارچ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے آمرانہ قوعدوں کا ڈٹ کا مقابلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور بولوجستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں نے وزیراعظم عمران خان کا اعتماد قابود لینے پر مبارک بات دے دے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقیہ خوشحالی عمران خان کے ساتھ چڑی ہے وزیراعظم اپنی دیانتداری اور امانداری کے وجہ سے قوم کے دلوں میں راج کر رہے ہیں جبکہ پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا کہ وزیراعظم اخلاقی طور پر ہار تسلیم کریں اور صیفہ دیں اسیاملی سے اعتماد قابود لینے غیر اخلاقی ہے بی ای پی کی مرکزی رہنماؤں صبائی وزیر پی ایچ ای واسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے ایک منتخب وزیراعظم سے صیفہ کا مطالبہ کرنا ملک میں جمہوریت کے خلاف سازش ہے موجودہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی اے این پی کی صبائی ترجمان شہید اصد خان اچگزے کے ورسہ کو انصاف ملے گا اور قاتلوں کو کیفرے کے دعا تک پہنچایا جائے گا سی پی کی علاقے بابر کچھ میں ہونے والے دھماکہ اور ہر نائی زیارت کچھ میں سرکاری پرائمری سکول میں توڑ پھوڑ فرنیچر اور کتابوں کو نظرے آتش کرنے کی شدید دلفاظ میں مزمت کرتے ہیں بلوچستان گوڈز ٹرک اونرز اسوسییشن کے مرکزی صدر حاجی نور محمد شاوانی نے صبائی دار الحکومت کوئیٹا میں مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے ٹرانسپورٹروں سے مارکیٹ ٹیکس کی وصولی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ٹیکس کا حصول فوری طور پر بند کیا جائے تاکہ ٹرانسپورٹروں میں پائے جانے والی تشویش دور ہو سکے بسورت دیگر ہم احتجاج کراستہ اختیار کرتے ہوئے احتجاج کریں گے جس سے حالات کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر آئید ہوگی ینگ ڈاکٹرز اور پی جی ایم آئی کے اپکا کے ملازمین کے مابین تنازع حل نہ ہو سکا گزشتہ روز مطالبات کی ادم منظوری کے خلاف پی جی ایم آئی کے اپکا کے ملازمین کے جانب سے کوئیٹر پریس کرب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا صدر اپکا پی جی ایم آئی یونٹ سید منیر آہ نے کہا کہ پی جی ایم آئی یونٹ میں حضبی روایت کام معمول کے مطابق جاری تھا کہ چند لوگوں نے دفتر پر حملہ کر کے دروازے کھڑکیاں سمیت دیگر اشیاء کو نقصان پہنچ جایا انہوں نے ملزمان کے خلاف سخت کانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے نیشنل ہائی ویز این پاکستان موٹر وی پولیس بولوچستان ویس زون کے زونل کمانڈر جاوید علی مہر نے کہا ہے کہ سر سبز پاکستان اور بولوچستان کے قیام کی یقینی بنانے کیلئے شجرکاری مہم میں معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کلیدی کے دارادہ کرنا ہوگا درخت لگا کر اس کی آبیاری کرنے ہوگی تاکہ موسمیاتی تبدیلی کو ممکن بنایا جا سکے گزشتہ روز کوئٹا کی نواہی علاقے دشت میں سبی روڈ پر تیز رفتار کار اور رکشے مطاس آدم کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بھاق جبکہ تین بچے اور دو خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی تظامیہ نے موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمیوں کو شیخ زائد ہسپتال منتقل کر دیا لاش ضروری کاروائی کے بعد برسا کے حوالے کر دی گئی مزید کاروائی مقامی تظامیہ کر رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے